ہندوستان اور کنیڈا کے بیچ رشتے دن بر دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے کنیڈا ذمہ دار ہے اپنے یہاں آتنکیوں کو شرن دینے کی وجہ سے کنیڈا نہ صرف دنیا میں بدنام ہو رہا ہے بھلکہ اب تو جسٹن ٹروڈو کے پارٹی کے سانسد بھی سوال کھڑے کرنے لگ گئے ہیں کہ کنیڈا کی جگہ سائی ہو رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے ٹرروریسٹ اور ایکسٹرمیسٹ ہندو فوبیا سے گرسط لوگوں کے سمرتھر میں یہ سرکار کھڑی ہو گئی ہے یہ سوال کنیڈا کے اندر اب اٹھے لگے ہیں پہلے نیجن نپٹا اس کے بعد سکھا نپٹ گیا اب گینگسٹر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اور خالستانی نپٹ سکتے ہیں کنیڈا کے اندر جو چل رہے گینگ وار کے چکر میں لیکن سوال یہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو کیوں اتنے ہڑ بڑھائے ہوئے ہیں اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پوجیشن کو ٹون ڈاؤن کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی سرکار کے ساتھ مل کے ہم انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن جو گلتی آپ نے کر دی جو تیر آپ کی کمان سے نکل گئی جو باتیں آپ نے پارلمنٹ میں کہہ دیا کہ ہندوستان کے ایجنٹ نے نیجر کی ہتیا کی ہے بینہ ثبوت کے آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو معاملہ تو بگڑ رہا ہی تھا کیا ہو رہا ہے کناڈا اور ہندوستان کے بیچ یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ میجرلیس پیر سنہ صاحب ہے آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر یہ بتائیے یہ کیوں ڈھرا ہوا ہے دو شب دو لائن میں بتاؤں گا ستہ کی ترشنہ اور ستہ جانے کا بھے میں ارپیٹ کرتا ہوں ستہ کی ترشنہ بیاس اور ستہ جانے کا بھے کینیڈا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پچپن سال میں اس سے خراب پردھان منتری نہیں ہوا ایک اگرانیشن ریسرچ کیا ہے تو اس میں پتا چلا کہ 63% ڈیس اپروول ہے اس کے لیے 63% یہاں تو 50% میں تکتہ پلٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اپوڈیشن ایک دن ماؤنٹ کر رہا ہے تو یہ جس طرح سے اس کی نندہ ہو رہی ہے کینیڈا کے اندر وہ تو دیکھ رہا ہے کہ پاور سلپ کر رہا ہے پوچھنا چاہتا ہے اور آج درم کیا ہے خالستانی کو سپورٹ کرنا ہے وہ آپ کا بھلا کرے گا ہے دیش کا وہ آپ کا ارثیق بیوکاس کرے گا اب مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ بات چھئی تو کہنا ہے پرسنال ہے لیکن میں بولوں گا آپ نے تو خالستانی ہے تو آپ کو پتنی کو اگوا کر گیا ہے ڈیورٹس ہو گیا ان کا کچھ دن پہلے بہت دکھ کی بات ہے ڈیورٹس ہونا بہت صدمے والی بات ہوتی ہے ایک مرد کے لیے آپ کیا کر رہے ہو تو یہ سب جو ہے کی سب ہی بائیلیٹرل لوگوں نے یہاں آیا تھا بائیلیٹرل میٹنگ مانگا لوگوں سے لوگوں نے نہیں دیا موڈی جی سے ٹائم مانگا تو ایجے ہوش تھے تو دینا پڑا ٹائم لیکن موڈی جی نے بس کیسے ٹریٹمنٹ دیا وہ سب کو پتا ہے مو لٹکا کے باہر نکلے بہت کڑے سبدوں میں موڈی جی نے کہہ دیا تو سب جگہ تو جلیل ہوئے ہو سب جگہ بیستی ہوئی ہے کنیڈا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو پھر ایسے تو پھر تو موڈی کو بات سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا تھوڑا سا ان کی سوچ ویچار سوچ نہیں کی سکتی یا ایک لیڈر کی قوالیٹی ہی ان میں نہیں ہے ایک دم قوالیٹی نہیں ہے دیکھو منیش میں سینئر جی ٹیو رہا ہوں سیلیکشن سنٹر نائنٹین سس بی علاوہ آد میں ٹی ایٹی سکھ ایٹی ایٹ اور ہم لوگ چار فیکٹر پہ بچوں کو تولتے تھے ٹوٹر پندر قوالیٹی فیکٹر 1، فیکٹر 2، فیکٹر 3، فیکٹر 4 فیکٹر 1 میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایفیکٹیو ویڈیجنس فیکٹر اور فیکٹر 2 میں جو تین قوالیٹی سوشل ادرپلیٹی، کوپررشن سنسہو فرسپونسی بیٹی یہ چاروں قوالیٹی میں میشٹر جسٹ ٹرودو اک دم ٹک ایٹ ہیں مطلب بانکیس وہ لیڈر بننے لائکے نہیں ہے ایک دم نہیں بننے لائکے اب میں آتا ہوں پوائنٹ پر یہ آدمی اپنا من کا سر دولت کھو بیٹھا ہے اس کو مانسک روپ سے میں ایک اسٹیبل آدمی نہیں دیکھتا ہوں اور کانیڈا کا احید کرنے کے بدلے یہ کانیڈا کا احید کر رہا ہے اب اس کے کچھ ہم لوگ سیلیکسی سنٹر پہتے ہیں مینیفیسٹ بیہیوئیر بیہیوئیر مینیفیسٹ پرفوربینس یا مینیفیسٹ بیہیوئیر اس کا بیہیوئیر مینیفیسٹ کیسے کر رہا ہے یہ وہی ایک ٹوڈو ہے کہ پریزیدن جی نے اس کا انسرٹ کیا تھا last G20 میٹنگ میں پرائیویٹ میٹنگ ہوئی کچھ گپنی باتیوں ہی ہوں گی تو سرت یہ تھا کہ یہاں کی بات باہر نہیں کی جائے گی پبلک جو میں میں میڈیا کو نہیں بریف کیا جائے گا پھر نکلتے میڈیا کو بریف کر دیے پریزیدن جی نے اس کو لتھا رہا ایسے سکتے ہو آپ ویڈیو دیکھیں ایسے کر کے بات صحیح بھائی دو ہیڈر دو سٹیٹ ملتے ہیں بات کرتے ہیں گوپنی بات کی ہوتی ہے پریویٹ میٹنگ کا مطلب ہی ہے آپ اس کو توڑ کر سکتے ہو اگلا بار آپ اسے بات کر پاؤ گے کیا دروازہ بند ہے اس لئے ڈاٹا بھی سی جنگ پنگ نے ریکارڈ بھی کیا اور ویڈیو کو ریلیز بھی کر دیا تو آپ پڑی ویڈیو میں تھو تھو کروا دیا اچھا اس کے بعد میں نے اورنی کا دیا کہ پتنی چھوڑ کے چلے گا اس کے بعد آپ یہاں آتے ہو آپ ایکسکیوٹیو ہیڈ ہو کینڈا کے آپ کو پریزینشل سوٹ آتھرائیز ہے ایس پر پوٹوکول آپ ریفیوز کر دیتے ہیں نہیں نہیں ہم تو کومن روم میں رہیں گے بھائی جو گریما ہے پت کا اس کا تو سممان کرو آپ ہی اپنے آپ کو سممان نہیں کرو گے تو ویشو کیا کرے گا اس کے بعد دینر کے لئے بولتے میں نہیں جاؤں گا بھائی ہندوستان کا کونسپٹ یہ ہے اتیتی دیو بھوان اتیتی کو ہم دیو کی روپے بھوان کی ویشور کی روپے دیکھتے ہیں آپ کو ہم پریزیڈنٹ بھارت کے پریزیڈنٹ سائیبہ ہر ایکسلینسی بولا رہے ہیں دینر پہ آپ ریفیوز کر رہے ہیں یہ تو انسٹ ہے پارٹی کرنی ہوگی اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں اٹھارہ جون تائیس کو نیجر کی ہتیا ہوتی ہے گردوارہ کے سامنے جس کا وہ پرمکھ پربندک تھا اور یہ شریمان اٹھارہ ستمبر مطلب تین مہنے کے بعد ان کو ان کی چکشو کھلتی ہے ان کو گیاں سٹنڈی آ جاتا ہے کہ ہندوستان کا جو انٹیلیس ایجنسیز ہے یا ایجنٹس ہیں ہندوستان کے وہ انڈوارڈ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ یہ گئے ان کو جانا تھا سنڈے کو یہ گئے مانگلوار کو مانگلوار جو پہنچے ہیں اس کے تین دن کے بعد سڈنلی ان کے وائیبریشن ہوتے ہیں اور کوئی گیان دے دیتا ہے اٹھارہ جون کے بعد اٹھارہ ستمبر تک کیا کر رہا تھا انٹیلیس ایجنسیز انٹیلیس ایجنسیز کب ان کو بریف کیا ہے نہیں اگر یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کو رشتے شدھار لے تھے آپ انڈین کانٹرپارٹ سے انڈین انٹیلیس ڈیپارٹمنٹ سے اپنے انٹیلیس ڈیپارٹمنٹ کو کہتے کہ باتچیت کرو دیکھو بھئی کیا ہے نہیں ہے انفارمیشن رو کنفرم ری کنفرم کرتے انہوں نے چیپ پوپلیرٹی کے لیے سیدھے پارلیمنٹ میں اگر کے گھوشنا کر دی کہ ایسا ہے ویسا ہے اور کوئی ثبوت ابھی تک نہیں دیا منیش وہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ نے ثبوت پیش کیا پارلیمنٹ میں نہ پارلیمنٹ میں کیا نہ انڈین کو کوئی ثبوت دیا ایک پردھان منتری ایک کی جمع دار پردھان منتری کا کیا رول ہوتا ہے آپ ایسی ہوا میں بات نہیں کر سکتے آپ سرک چھاپ نہیں ہو پان کے دگان پر پان کھایا کچھ بھی بول دیا ایسا نہیں چلتا پردھان منتری ایک ایک شبت کا value ہے اور آپ بول دیں تو ہندوستانی involved ہے ثبوت کچھ نہیں ہے اور بینہ ثبوت کے assumptions پہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ credible information evidence ہے کہ ہندوستان کی ترکاری involved ہے تو evidence ہے تو ہندوستان کو دو explanation مانگو ہندوستان سے یہ information ہے جیسے ہم لوگ 2008 میں حافی صحیح کی خلاف سب دیئے تھے evidence دو evidence وہ تو ہے نہیں یہ تو ہوا ہوا میں تیر چل رہی ہے اور اسے انڈیا کے طرف سے بہت کارا رہا جواب دیا گیا ویدیش منترالی کے طرف سے کہا گیا کیریڈا جو ہے وہ پاکستان بن چکا ہے ٹروریسٹوں کا جو ہے پناہگار بن گیا ہے نہیں خالی assumptions پہ خالی دارنا پہ تم اتنا بڑا acquisition نہیں کر سکتے you can't do it اس کے بعد اور دیکھو حد ہوتی ہے بے گوفی کا اب بولتا ہے کہ ہندوستان کی سرکار سے میرا نیویدن ہے کہ انکواری میں ہم کو مدد کریں تو یہ تو بھائی بڑو دا بھاس ہے نا یادی ہندوستان کی سرکار involved ہے تو تم کو انکواری میں کیا مدد کرے گی ان نہیں involved ہے پھر کہہ کا انکواری تم اپنا انکواری خور کرو یہ factor 1 بولا ایفیکٹیو انٹیلیجنس وہ ڈاؤن ہے ڈاؤن نہیں اب یہ بتائیے کہ یہ جو responses دونوں طرف سے آ رہے ہیں وہ کس طرح کا ہے کیا ہندوستان کے طرف سے response دیا گیا ہے وہ بلکل صحیح ہے ایک دم پرفیکٹ ہے ہندوستان کے طرف سے کیا کیا ہوا پہلی بات تو ہے کہ جب وہ ان کی so-called aircraft خراب تھا تو دو دن کوئی ملنے نہیں گیا تو neglect neglect یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اچھے چھوک جو structure ہیرا دیتا ہے تھپر ماننے سے زیادے چوٹ لگتی ہے جب کوئی neglect کر دیا جاتا ہے neglect کر دیا گیا یہ نہیں اس کے بعد پیوز گویل جی نے کہا کہ ہم trade agreement جوب کرنے والے تھے اس پر بریک لگ گیا ہے دوسرا تیسرا attack ویزا کیناڈا کے لیے ویزا stopped اور بولا بولا گیا ہے بڑا ڈیپلومیسی بہت اچھی چیز ہے technical snack کے قارن ویزا پروسسی نہیں ہو سکتا technical snack ویزا پروسسی نہیں ہو سکتا اب اس کا اس کے کئی مطلب ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو embassies میں جو سنخیہ آپ کی ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ strength کو جو ہے رسولائز کیجئے اور بہت سارے لوگوں کو واپس بھیجئے جتنا ہمارا strength ہے وہاں بس اتنا ہی یہاں پر ہے تو یہ جو کیناڈا کے چنڈگر میں کھولے ہوئے سب بند ہو جائے گا یہ جو ویزا دو اینگل ہے انڈیا اینگل اور کیناڈا اینگل یعنی ویزا ملے گا ہی نہیں تو یہ جو سردار وہاں پر اچھلتے رہتے ہیں تو پنجاب آئیں گے کیسے اور آئیں گے تو پھر کیسے خالستان کا کیا ہوگا ختم پنکار دیا گیا دوسرا کیناڈا اینگل یہ ہے ہمارے جتنے بچے وہاں پڑھنے جاتے ہیں وہ اتنا بڑا income کے سورس ہیں کیناڈا کے لیے جو کیناڈا سرکار بھی جاتی ہے اور یدی ہم ان بچوں کو نہیں جانے دیں کیناڈا یا ریکال کر لیں تو پھر کیا ہوگا کیناڈا نفسان سے نفسان تو یہ آدمی تو بیہار میں کہا بات ہے کہ جس پیڑ پہ بیٹھا ہے ڈال پہ بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے تو ندی میں گرو کو سپورٹ کرنا چاہیے اور کیناڈا کے پارلی میں کچھ ایسے ایمپی ہیں جو کی کیومک کو سپورٹ کرتے ہیں یہاں سمینیار ہونا چاہیے بھائی وہاں خالستانی کو freedom of speech ہے تو ان کو بھی freedom of speech ہم دلوائیں گے بارت ورس میں صحیح بات ہے بھائی جائے سمینیار کیا جائے ان کو بولنے کا موقع دیا جائے کیسے کیوبیکس پریشان ہیں کیسے انڈیپینڈنٹ کیوبیکس دیش چاہتے ہیں ٹیٹ فٹ ٹیٹ اور اب کیناڈا کہہ رہا ہے چار چیز کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سرکار پر لیول پر نہیں ہے بٹ ایسی جو ٹرودو کے پارٹی کے لوگوں بولت رہے ہیں کی ہندوستان کے کینیڈا کے ایمبیسیر کو ریکال کرو ہندوستان کو ایمبیسیر کو واپس بھیجو اور ٹریڈ پہ کوئی اگریمنٹ نہیں اکٹوبر میں باتچیت ہونی تھے بھائی ہم نے بریک ہی لگا دیا تو اکٹوبر تم آؤ ڈاؤ تو مہر سے پوزیسن سے کیا چوتھا چیز سب سے بڑی بات جو بولنے جا رہا ہوں بین ان آرے سی میجیٹ لی یہ تکو کتنا گمدہ کھیل کھیر کر رہا ہے کینیڈا یہ بات چیت چل رہی ہے بیکار کی بات بے فجول کی چیز اور یہ کرنے سے رشتے اور بھی خراب ہوگے اور یہ رشتہ ایسا ہے جس میں کرنے کو نقصان زیادہ اور ہندوستان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑھنے والا ہے منیش منیش میں یہ بولنا چاہتا ہوں ڈیپلومیسی میں ایک چھوٹا سا وینڈو ہمیسا کھولا رکھنا چاہیے پھر بات چیت شروع کرنا چاہے تو یہ سب بند کرتا جا انڈیا اور کنیڈا کے بیچ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں دنواد